دیر دیکھی بستامی سرکار اتنے بڑے درجے والی بچی سال ہو گئے نہیں ایک مقام حاصل نہیں پیا ہوں دا مکاشفہ بھی فرمایا اوہ مقام حاصل نہیں ہو یا ایک دن ماں دی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی ماں راضی ہو گئی ماں دی زبان تو نکلا یا اللہ کڑا مقام میرے بیٹے تو رہ گیا ہے حاصل نہیں پیا ہوں دا اوہ منزل پوری کر دے ادھرو ماں دی دعا زبان حرکت میں جائی اللہ نے دعا قبول فرمائی ان کے دو جیتا تار دین دیا نے دعا ماں دیا تار دین دیا نے دعا ماں ہاں یزمت کی کی سنا ماں ماں دیا تار دین دیا نے دعا ماں ایروں پہ حضرت محمد مصطفیٰ یاد آیا یاد آیا جد وفا ماں ماں دیا یاد آیا جد وفا ماں ماں دیا تار دین دیا مصطفیٰ ماں وہ ایسے کرنی کون تھے میں تھوڑا سا تارف کراتا جاؤں ایک مرتبہ حضور مسجد میں پڑھا رہے تھے در سو رہا تھا چیابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے فرمایا مجھے کرن سے یمن سے ایک عاشق کے عشق عشق کی خوشبو آ رہی ہے بیٹھے کہاں ہیں خوشبو کہاں سونگ رہے ہیں بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں یعقوب علیہ السلام کنان میں بیٹھے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کا کرتہ مصر سے چلا جب مصر سے چلا تو جناب یعقوب نے فرمایا لوگو اِنی لَاَجِدُ رِیحَ يُوسف آجِدُ نَاَجِدُ آجِدُ متقلم واحد کا سیگا میں نے پایا ہے ریحَ يوسف یوسف کی خوشبو کو میں نے سونگا ہے بیٹھے کنان میں ہیں مصر کنان کا بڑا فاصلہ ہے اتنا بڑا بود ہے اگر کنان میں یعقوب بیٹھے ہوئے یوسف کے کرتے کی خوشبو کو سونگ سکتے ہیں کملی والے آقا مدینہ بیٹھ کر ایک عاشق کے عشق کی خوشبو کرن سے بھی یمن سے بھی سونگ سکتے ہیں انی لاجی دریہ یوسف میں نے یوسف کی خوشبو سونگی ہے تو کیا خیال ہے پیغمبر یوسف کے کرتے کی خوشبو سونگ سکتے ہیں تو پیغمبر کو پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے پھر کہو کہ جی روئے کیوں رونا بے سبری میں نہیں ہے دیکھئے مثلا شاہ نواز لوگی صاحب کے بھائی صاحب باہر چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے بھائی باہر ہیں رات دن رابطہ بھی ہوتا ہے اور کوئی وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں کوئی کہتا ہے جناب کیوں رو رہے ہو آپ کے ساتھ تو ان کا رابطہ ہے سارا کچھ ہے فرمایا نہیں فرقت میں رو رہا ہوں جدائی میں رو رہا ہوں یقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے مگر روئے کیوں تھے بیٹا تھا بیٹی اور باپ کا ایک تعلق ہوتا ہے رونا اس رونے کی وجہ سے آپ علم کی نفی لازم نہیں کر سکتے رونا عدم علم کو مستلزم نہیں ہے رونا عدم علم کو مستلزم نہیں ہے بلکہ آپ پیار میں رو رہے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے لوگو حضرت یقوب علیہ السلام کا بیٹا تو چالیس سال کے بعد مل گیا مگر جناب جناب امام علی مقام کا بیٹا نہ میلا اور جناب سیدہ زینب کو اپنا بیٹا نہ میلا سیدہ زیرم نے صبر فرمایا میدان کربلا میں دوستان محترم میں غیر نبی اور نبی کو مقام سمجھتا ہوں میں افضل مفضول کے چکر میں نہ پڑھنا نبی افضل ہوتا ہے نبی افضل ہوتا ہے اور غیر نبی مفضول ہوتا ہے مگر یاد کرنا میں یہاں درجات کی بات نہیں کر رہا یہاں درجے بیان نہیں کر رہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر یقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں لعجلو ریح یوسف یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آج ایک عاشق کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے اس کا نام تا خاجہ اویس کرنی ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس گئے حضور نہیں تھے اور پیچھے ماں کا حکمتہ بیٹا جلدی آنا زیارت نہ کر سکے واپس آئے مگر ماں کی خدمت سے مقام ملا کیا ہے بیٹھے یمن میں ہوتے تھے بیٹھے اپنے گھر میں ہوتے تھے کرن میں اور نگاہ مصطفیٰ کے رخ انور پہ ہوتی تھی کملی والے نے جب بھیجا مولا کائنات کو فاروقی آزم کو دونوں ہستیوں کو کتنی پڑی ہستی ہیں اب یہاں بھی افضل موزول کا چکر نہیں ہے افضل علی ہیں افضل فاروقی آزم ہیں افضل مولا کائنات ہیں خاجہ وعیس کرنی ان کے مقابل میں نہیں ہے بگر مصطفیٰ نے بھیجائے میرا جبہ لے جاؤ میری امت کے لیے دعا کرے کیوں کرے اس لیے کہ ماں سے محبت کرتا ہے ماں سے پیار کرتا ہے جو ماں سے پیار کرے کملی والے فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو اتنا مقام ہے بیٹھے گھر میں ہے نگاہ مصطفیٰ کے حسن پہ ہے نگاہ مصطفیٰ کے کیرے پہ ہے اور سوالات بڑھے کیے کہ سرکار کی ریش مبارک میں کتنے بال مبارک ہیں ادھر کتنے بال مبارک ہیں صحابہ اکرام متیر ہو گئے کہ یہ ہستی کون ہے بیٹھا کہاں ہے نظر جمال مصطفیٰ پہ ہے قلو نظر جمال مصطفیٰ پہ ہے اور ماں کی خدمت سے مقام کیا پایا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیارے علی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیے دونوں جاؤ میرا جبہ لے جاؤ اور انہیں کہو میری امت کے لئے دعا کر لیں یار نبی تو دعا مگوا رہے ہیں تم دعا سے روکتے ہو اگر دعا ممنوع تھی اول تو نبی کی دعا ہی کافی تھی مگر بتایا یہ تھا کہ عاشق کا بڑا مقام ہوتا ہے لوگو اگر عاشق عشق میں آ کر دعا کر دیتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے کیونکہ عشق کرمدار ایک ترہ نوری تیمی دے بسنا ہی اگنا لبدیا ہتھنایا وے تیمی دے وچرا ہی عبد الرحمن جامی کو بھی اشکتا ہے نا نبی سے کتنا پیار تھا جب پیار لے کر جا رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا جامی تیرے پیار کا تقاضی یہ ہے کہ میں روزہ سے بہ رہا ہوں تجھے سینے سے لگاؤں یہ ہوتا ہے مقام عاشق کا عویس کرنی بھی نبی کی عاشق تھے عبد الرحمن جامی بھی نبی کی عاشق تھے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام عاشق کا ہے اور کملی والے آقا فرماتے ہیں جامی میرا دل کرتا ہے کہ تجھے اس انداز سے آ رہا ہے میں بہ رہا ہوں اور بہ رہا ہوں تو قیامت برپا ہو جائے گی جامی فرمایا حاکم مدینہ سے کہا کہ ان کو روک لو ان کو روکا گیا پھر ان کو قید میں رکھا گیا حضور نے فرمایا یہ تو میرا عاشق ہے یہ تو میرا طالب ہے ان کو تکلیف نہیں دینی حضور آپ نے خود تو فرمایا تھا فرمایا میں اس لیے کہا تھا کہ یہ آئے اس کے آنے کا تقاضی یہ ہے محبت کا کہ میں اس کو شینے کے ساتھ لگاؤں ایسا ہوگا تو قیامت قیم ہو جائے گی تو جامی حضور سے عشق تھا پانچ سات دن ان کو وہاں رکھا پھر وہ جب بقام کو صحیح ہو گیا تو جامی پھر آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے روزے پہ آئے آنکھیں عشقبار ہو گئیں یا رسول اللہ اپنے کرم فرمایا اپنے عشق کو اپنے روزے پہ بھولا لیا اور خواجہ غلام فرید جب رسول اللہ کے روزے پہ گئے موقع اس وقت اچھا تھا فرمایا غلام نے کہا حضور مرید نے کہا حضور چوم لو چوم لو آپ سریکی زبان کے بڑے ماہر تھے آپ فرماتے ہیں میں کیسے چوموں میرا مو اس قابل نہیں ہے میرا مو اس قابل نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ میں کیسے ادا کروں میرا مو اس قابل نہیں ہے کہ میں سرکار کے روزے کے ساتھ جالی کے ساتھ اپنا مو لگا لوں فرمایا وہی روتے روتے واپس چلے گئے موقع نہ مل سکا تو دوستان اموترم یہ خواجہ غلام فرید وہ ہیں جنب کو نبی سے عشق بھی ہے نبی سے پیار بھی ہے فرمایا جب عشق آ جاتا ہے تو پھر علم و عمل سب چیز چھوڑ جاتی ہیں عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے عمل ہو جاتا ہے نہیں نہیں بس اس کو صرف فرمایا وہ فنا ہو جاتا ہے جب عشق آ ہے تو فنایت کا درجہ ہوتا ہے جب فنایت آ ہے تو پھر بقایت کا درجہ ہوتا ہے وہ فنافر رسول تھے جامی صاحب فنافر رسول تھے وہ ایسے کرنی فنافر رسول تھے مصطفیٰ سے سچا عشق تھا حضور سے سچا پیار تھا فرمایا جاؤ میرا جبا لے جاؤ اور انہیں کہو کہ رسول کی امت کے لئے دعا فرمائے مصطفیر چاہ ٹھا!!! چاہ ٹھا effectively فرمایی ہے دارو ہم دے تی بیر ویرادیاں باما اے باپ سرادے تاج محمد تی بیر ویرادیاں باما اے باپ سرادے تاج محمد تی بیر ویرادیاں باما تی بیر ویرادیاں باما ترگئے دلدار دلانگے تی لے گئے نالے ہاسے جنہ دے پاروں اسا پلنوں سے وسنے دھوندے ان گزرے سال مہینے ترگئے یار محبتان والے لے گئے نالے ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد محمد جائیے کیڑے پاسیں فرمائش پوری کر رہا ہوں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے محبت کرنے والوں اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھو قرآن کہتا ہے رب بگفر لی ولی والدیہ اپنے لیے دعا مانگنے والوں اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا ان کے لیے بھی دعا کرنا ان کے لیے بھی بکشش کی دعا کرنا یہ لودی صاحب نے یہ پروگرام جو رکھا ہے نا یہ بکشش کا عصار سواب کا ہے کہ یہاں دعا مانگیں گے اور جہاں چالیس مومن ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے بلو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے تو دعا مستجاب ہوگی تو دوستان محترم ہم دعا کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ سنو آمینہ کلال مدینہ کے تاجدار نے مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا فرمائی اگر دعا نہیں تھی تو حضور نے دعا کیوں کی یہ جو کہا جاتا ہے آج کل یہ جی رسم مسم ہے دعا تو پہلے نہیں تھی میں بخاری شریف سے دکھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے قبر کے اندر بھی دعا مانگی ہے لیٹے بھی ہیں اور سرکار نے بیر اٹھ کر بھی دعا مانگی ہے قبر میں لیٹ بھی گئے ہیں الفاظ دورا رہا ہوں اور حضور نے قبر کے باہر دعا بھی مانگی ہے قبر پر دعا مانگی ہے اب سنو مولا کائنات سے فرمائی لبیک یا رسول اللہ تیری والدہ صاحبہ کہ انتقال ہوا ہے پتہ کرو اندر ان کو غسل ہو گیا یا رسول اللہ ہو گیا ہے فرمایا یہ پھر میرا کپڑا لے جاؤ یہ کپڑا لے جاؤ اور اپنی والدہ صاحبہ کو پہنا دو والدہ کو پہنا دو کیا خیال شیرِ خدا نے کپڑا لے کر ایسے رکھ لیا ہوگا وجدان یہ کہتا ہے کہ کملی والے آقا نے یہ کپڑا سینے سے لگایا پھر اس کو چوما علیہ نے کپڑا سرکار کا سینے سے لگایا اور اس کو چوما اور یہاں بڑی باتیں پیان کر سکتا ہوں کہ سرکار نے کیسے چوما ہے کہ دیکھو مولا کائنات نے حضور کے کپڑے کو چوم لیا ہے کہ حضور کے کپڑے کو چوم لیا ہے جو شخص نبی کے نام کو چوم لے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا دو سو سال کا نافرمان تھا بگہ اس نے اس کی عادت تھی فرمایا اس نے نام کو چومتا بھی تھا اور فرمایا پھر اپنے آنکھوں پر رکھ لیتا تھا سرکار کا نام چومتا تھا فرمایا حکم ہوا وقت پیغمبر کو موسیٰ سلام کو فرمایا کہ فرمایا جاؤ اس کا کفن تفن کرو جاگر دیکھا تو وہی شخص تھا تو بدکار تھا یا اللہ یہ کیا آئے فرمایا ہاں یہ تھا بدکار مگر اس کی عادت تھی جب یہ تورات کو کھولتا تھا تو میرے نبی کا نام دیکھتا تھا اس کو چوم لیتا تھا بہوالہ بات کر رہا ہوں کچھی بات نہیں ہے کہ جب وہ نام تورات کو کھولتا نہ نبی کے نام کو چومتا دو سو سال کے نافرمانیاں نام فرمانیاں گناہ معاف ہو گئے ایک مرتبہ نام چومنے سے ایک مرتبہ نام نبی کے دیوانوں سنو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ حقوق العباد ہے تو ان کو معاف کرواؤ خود کرو کوشش کرو اور حقوق اللہ ہے تو ان کے بارے میں بھی اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں پڑھتے جاؤ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن یاد کرنا جو عدب ہے تعظیم ہے اعترام ہے نبی کا اعترام ہے یہ اور بہت بڑی بات ہے جو نبی کا اعترام کرتا ہے اس پر اور کرم ہو جاتا ہے تو عرض کر رہا تھا مولا کائنات نے حضور کا وجبہ مورک لیا اور جا کر امی کو پہنا دیا ابو عیوب انساری دیگر صحابہ کرام مدینہ شیف کے رہنے والے وہ قبر کے اندر تھے حضور نے بہر ان کو بولایا جب بہر آئے تو حضور قبر میں داخل ہو گئے حضور قبر میں داخل ہوئے تو سرکار لیٹ گئے حضور اللہ بہر آئیے حضور بہر تشریف لائیے کملی والی آقا نے فرمایا ان کے احسانات تھے ان کی قبر کو میں نے جنت کا باغ بنا دیا ہے جہاں رسول کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے ایک حوالہ پیش کرتا چلا جاؤں ام الممنین عیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب العالمین آپ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے سی رہی تھی اچانک کپڑے سی رہی تھی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی میرے کمرے میں سرکار آئے پہلے میں نے اس کو تلاش کیا سوئی نہ ملی میں تھک کر بیٹھ گئی اچانک میرے کمرے میں محبوب جب آئے سرکار تشریف لائے تو سرکار کے فرمایا چہرے کی کرنے میرے کمرے میں پڑی تو کمرہ بکائے نور بن گیا جب بکائے نور بن گیا تو میں نے گم شدہ سوئی تلاش کر لی بولو سوئی گم شدہ تلاش کر لی جب کمرے میں نبی آئیں بکائے نور بن جائے تو حضور علیہ السلام کیوں کہ اینِ نور ہیں تاجدارِ بریلی مولانا عمد رضا زوق بجا کے فرما دیں سنے یا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانان رکا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانان اے سونے یا مزاگ دے کاجل والے جو کمرے دندر حضور تشریف لے آئے نے کمرہ بکا نور بن گیا اے جنابا فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر دندر مصطفیٰ خود لیٹ گئے نے حضور لیٹ گئے نے حضور بہر آئے نے حضور بہر آئے نے قبری والی آقا نے دعا فرمائی اللہم مغفر لے امین فاطمہ بنتی اصد بحق نبی کا والا امبیاء اللذین من قبلی اے میرے اللہ میری چکی جان کی بخشش فرماؤں میرے وسیلہ سے امبیاء کے وسیلہ سے اب امبیاء کے وفات یافتہ بزرگوں کا وسیلہ کچھ لو کہتے ہیں حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی نبی کے وسیلے سے نہیں مانگی لیکن بتانا چاہتا ہوں ابباس کے وسیلے دعا سے نہیں مانگی کہ مصطفیٰ کا وہ خاندان تھا حضور کی اہلِ بیت تھی بتایا یہ تھا بتانا یہ تھا کہ لوگو نبی کے خاندان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے نسبت رسول سے دعا قبول ہے تو پھر نبی پاک کا وسیلہ کتنا بڑا اہم ہوگا حضور نے دعا مانگی اللہم مغفر لے امی میری چکی جان کی بخشش فرما بحق نبی یہ کا اپنے نبی کے وسیلے سے اور انبیاء کے وسیلہ سے حضور نے دعا فرمائی ہے قبر پر دعا فرمائی ہے نہ مانگی ہو جو سزا چور کی وہ چشتی کی حوالہ صحیح ہو تو پھر آؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر دعا مانگ لیا کرو جس طرح لودی صاحب نے چاریس ماں پر اور ساتھا پر اپنی والدہ کے لیے والدین کے لیے دعائیں مانگوائی ہیں تم بھی مانگوائی کرو تم بھی مانگ لیا کرو خود مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا رب فر لی والدین میرے مصطفیٰ نے وہاں قبر پر دعا مانگی ہے اگر قبر پر دعا ممنوع ہوتی تو مصطفیٰ کہہ دیتے بس میری چکی جان کی عملی کافی ہیں حضور لیٹتے نہ اور لیٹنے کے بعد حضور اپنا کپڑا نہ دیتے اور سرکار وہاں دعا نہ کرتے نہیں جی نبی پاک علیہ السلام تو تشریف لے گئے ہیں اب تو آئینی میں نے کہا اچھا یہ قانون کس کا ہے اکر رسول کا میں کہ قانون کس کا اکر رسول کا تمہیں اکر رسول کہاں گئے ہیں اللہ کے نبی موجود ہیں نبوت موجود ہے رحمت موجود ہے مثالت موجود ہے رہا جست اتھر کی بات میرے مصطفیٰ کا جست اتھر سقیف نہیں ہے وہ فرما میرے مصطفیٰ کا جست پاک جو ہے وہ فرمایا لطیف سے بھی لطیف تر ہے یہ قانون یہ حدود یہ پابندیاں جس میں کسیف کے لیے ہیں کسافت کے لیے ہیں جہاں کسافت نہیں ہے لطافت ہے وہاں پابندی نہیں ہے مصطفیٰ جہاں چاہیں کسیف لے جائیں اگر چاہیں تو شرفت بن بسیری کو جلوہ دکھائیں اگر چاہیں تو شیخ عبدالق محدث تیلوی کو جلوہ دکھائیں اگر چاہیں تو کسی عاشق کو جلوہ دکھائیں یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے تو نبی زندہ ہے مجھے کہنے دو آمنا کے لال زندہ ہے ہم نے زندہ نبی کا قلمہ پڑا ہے تو بھائی سنو یہ میں زمنہ نے بات ارز کر رہا تھا یہ نہ کہنا کہ نیا کام چشتی صاحب کر رہے ہیں لودی صاحب یہ کام سرکار نے خود دعا فرمائی ہے والحضور نے قبر پر دعا مانگی ہے قبر پر دعا مانگی ہے او نبی کی عاشق ہو رفضِ عاشق سن کر خوش ہو جاؤ کہ عاشق کا بڑا مقام ہے بیٹھے حضور مدینہ میں ہیں عاشق کے پاس پیغام بھیجائے کہ جاؤ شیرِ خدا سے کہا اے علیل مرتضا میرے عاشق سے کہو میرے لیے دعا مانگے ایک عاشق عویس کرنی تھے ایک عاشق حضرتِ بلال تھے ایک عاشق عبد الرحمن جامی تھے ان کا عقیدہ تھا حضور حاضر ناظر ہے مگر ہوا کی طرف وہ توجہ کہتے ہیں ہوا اگر تُو جا رہی ہے نا تو میرا بھی سلام پہنچا دینا